بسم اللہ الرحمن الرحیم پی پی ایسی کی دوہزار چوبیس کے ایڈوٹائزمنٹ نمبر وانا گئی ہے ایمپارٹنٹ ایڈوٹائزمنٹ ہے اس لیے کہ اس میں جس نے جو بھی ڈگری کی ہوئی ہے تقریباً سب کے لیے کچھ نہ کچھ اس ایڈوٹائزمنٹ میں ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی تو یہ منجاب ورکر ویل فیر جو فانڈ ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کا تو اس میں آئی ہیں سیٹیں ایس ایس ٹی کی ایس ایس ٹی اردو کی کچھ سیٹس ہیں اور کچھ انگلیش کی ہیں اس میں ڈسٹرک مینشن کیے گئے ہیں ننکانہ صاحب گجرات وزیر آباد اور ملتا ان کی سیٹس ہیں ٹوٹر سیٹس تیرہ ہیں اور اس میں میل کے لیے ایج لیمٹ چالیس اور فی میل کے لیے ترتالیس فورٹی تری یئر ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ریلیمنٹ ڈسٹرک والے اپلائے کر سکتے ہیں بس اور اس کا جو پیپر ہوگا وہ ایٹی مارکس کا سبجیکٹ کا ہوگا اور بیس نمبر کا جی کے کا ہوگا چھے سو کا اس کا چلان ہے آخری تاریخ اپلائی کرنے کی چھبیس ہے چھبیس جنوری ہے نیکس ہے جو ہمارے پاس ایس ایس ٹی انگلیش کی بھی سیٹس ہیں اسی طرح سے اس میں بھی کچھ ڈسٹرک مینشن کیے گئے ہیں لاہور کے شیخ اپرہ کے نلکانہ گوجرہ والا اسیال کوٹ گجرات وزیر آباد جیلہ ملتان رسائیوان اٹھائیس سیٹ ہیں ٹوٹل اس میں بھی سیم ہوئی میل کے لیے چالیس سال ایجیمیٹ ہے اور تالیس سال جو ہنا مفی میل گیا اچھا ان میں بی ایڈ ضروری ہے بی ایڈ جو ہنے اس میں ضروری ہے بی ایڈ یا میڈ جو ہنا آپ لوگ رہے آہ ایس ایس ٹی کے لیے ضروری ہے باقی ریلیونٹ ڈسٹرک والے کر سکتے ہیں سنے پس انہیں ایٹی پرسنٹ سبجک کا پورچن ہوگا اور بیس نمبر کا جی کے کا پورچن ہوگا نیکس جو ہمارے پاس سیٹے ہیں وہ بھی لیاوانا ہی میل رسورس دبارٹمنٹ میں ہی ہے اس میں ہمارے پاس کچھ ڈینٹل سرجن کی ہے یہ اصل یہ سیٹے ہیں صرف پنجاب میں پر ہے شوشل سیکیرورٹی دیبارٹمنٹ پاس جی سیم کہتے ہیں تو اس میں آپ میڈیکل افیسر کی سیٹے ہیں ایک سو اکانے میل کے لیے اور فی میل کے لیے ایک سو پچیس ٹو ہے فی میل کے لیے ہیں مین میڈیکل افیسر اور وومن میڈیکل افیسر کی ایج لیمیٹ اس میں میل کے لیے پچاس ہے فی میل کے لیے فی پی تری یر ہے پورے پنجاب سے کر سکتے ہیں پیپر اس کا بھی اسی نمبر کا سبجکٹ کا ہوگا ایم بی بی ایس کے ریلیٹڈ اور بیس نمبر کا جی کے کا پورچن ہوگا نیکس اگر ہم دیکھیں اس میں ہمارے پاس اسسٹنٹ کی کچھ جاب ہیں یہ ہمارے پاس حافظہ بار ڈسٹیک کی ہیں بورڈ آف ریونیو میں چار سیٹے ڈوٹل بی اے بی اے سی جس نے کیا ہوا ہے کم از کم یا اس کے ایکویلنٹ بھی کس نے ڈگری کی ہوئے بی ایس بھی کیا ہوا ہے تو وہ بھی اپلائے کر سکتا ہے اس میں میل کے لیے تیس سال ایج لیمیٹ ہے اور فی میل کے لیے تیس سال ہے پیپر اس کا جی کا ہوگا جنرل جو ہوتا ہے جس میں دس سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ ہی ہوگا تو یہ صرف اور صرف حافظہ بار ڈسٹیک بیس ہے اگر ہمارے پاس سٹینو گرافر کی سیٹ ہے کچھ تو اس میں آپ کو بتایا کہ سٹینو ٹائپسٹ کی جو سپیٹ ہے وہ ہوتی ہے چالیس ورڈز پر منٹ چاہیے ان میں شارٹ ہے انگلیس کی اور پہتیس ورڈز پر منٹ ٹائپ چاہیے انگلیس کے اندر یہ اس میں بتایا گیا ہے تو اس میں سٹینو کا آپ کو بتایا کیا لگ سے کورس بھی ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے اس میں بھی ایج لیمٹ تیس اور تیس سال ہے اس میں بھی آپ زباد مارے اپلائے کر سکتے ہیں بس ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد نیکس اگر ہم دیکھیں تو نیکس ہمارے پاس بیٹا اسسٹن ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ کی سیٹ ہے بڑے لوگ انتظار میں تھے اس سیٹ کے لیے بہت اچھی سیٹ ہے لوکل ڈپارٹمنٹ کی سیٹ ہے تو اس میں اپلائے کون کون کر سکتا ہے اس کا ایسیو چل رہا ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے سالہ ہم نے شوشل سائنسز کی ڈگری کی ہوئی ہے تو کیا ہم اپلائے کر سکتے ہیں بیٹا وہ نہیں کر سکتے جو ڈگری یہاں مینشن ہے شرف وہ بھی کر سکتے ہیں شوشیالوجی والے شوشل ورک پبلک ایڈ والے اکنامکس والے ہیں سائیکالوجی یا ایل ایل بی والے اپلائے کر سکتے ہیں پولیٹکل سائنس یا جو باقی سبجیکٹ ہے وہ نہیں کر سکتے یہ آپ ذرا کلیر کر لیں گے ایج لیمیٹ تھرٹی تھری ایر مین کے لیے اور فیمیل کے لیے چھتیس سال ہے پورے پنجاب سے میل فیمیل ٹرانس جنڈرل اپلائے کر سکتے ہیں اس پر اس کا جو سریبس ہی ہے اس کا بھی ابھی ایشو چال رہا ہے تو یہ فی پی ایسی نے ابھی ابھی منشن نہیں کیا انہوں نے کہا جی ہم بعد میں بتا دیں گے تو لاسٹ یئر جو ہوا تھا لاسٹ ٹائم جو بی سی ٹی آئی تھی تو اس کا جو سریبس تھا وہ سو نمبر کا جکے کا پیپر ہوا تھا جس میں آپ یہ دیکھیں چالیس نمبر سو نمبر کا پیپر تھا ایم سیکیو سائیب چالیس نمبر کا جکے کا پورشن تھا ساٹھ پرسنٹ جو تھا یہ جو چھے ڈگریہ میں انشن کی گئی ہیں ان میں سے تھا اب وہ امید یہ کی جاری ہے کہ ایک ہی پیپر ہوگا لیکن اب وہ پورے کا پورا جی کے بیس ہوگا یا پھر جو ہے نا جی اس میں سبجیکٹ کی ویسے ہی تقسیم ہوگی جس طرح سے پہلی پچھلی دفعہ کیا گیا تھا یہ ابھی کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ڈیسائیڈ کر کے وہ نوٹفیکیشن جاری کر دیں گے اپنی سائٹ پہ ہے تو یہ ٹوئنٹی سیٹ ہے بہت چوبیس سیٹیں ہیں بہت اچھی سیٹ ہے سارے لوگ اپلائے کریں اور جو ہے نا اس سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے میند کریں نیکس ہمارے پاس فرسٹینو گرافر کی سیٹ ہے یہ جی لوم ڈسٹک میں ہے بولہ فرائی مینیوں میں اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ہیڈ ماسٹر کی سیٹیں آئی ہیں ہیڈ ماسٹر کی سیٹیں بھی آئی ہیں لیکچرر کے بھی آئی ہیں اور سسٹ کی بھی آئی ہیں ہیڈ ماسٹر کی سیٹ جو آئی ہیں اس میں دیکھیں کہ چار ہے پہلے ہمارے پاس تو اس میں جو ہے نا بتایا گیا پنجاب سپیشل ایڈوکیشن ڈیمارٹمنٹ ہے یہ اس میں اجلی میٹ بھی بتائی گئی ہے کہ میل کے لیے پنتالیس سال اور فی میل کے لیے فورٹی ایٹ یئر ہے اس کے بعد جو میل فی میل ٹرانس جنڈر ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں پورے پنجاب سے اس میں ایکزیم جو ہوگا اسی نمبر کا جو ہوگا ایکزیم اس میں وہ ہوگا آپ کا سبجیکٹ کا اور بیس نمبر کا جی کے کا ہوگا تو یہ اس میں لکھا ہوا فائیو یئر کنٹیکٹ بیس بے کنٹیکٹ بیس بیٹا کمیشن میں جتنی بھی سیٹ آتی ہیں تقریبا جو ریگلو ڈپارٹمنٹ میں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہوتے ہیں پرمنٹ ہو جاتی ہیں ان کا ایشو نہیں ہوتا تو اس کے لیے پریشان نہ ہوا کریں لیٹیگیشن ایفیسر کی ایک سیٹ آئیے لا والے اپلائے کر سکتے ہیں لیکچر اسلامیات کی سیٹ ہے پھر ہمارے پاس چھے سیٹ یہ ہے لیکچر اسلامیات کے اسلامیات والے اپلائے کر سکتے ہیں جس نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے یا بیس کیا ہوا ہے فور یہ تو وہ بھی اپلائے کر سکتا ہے اس کا بھی وہی سیم سلیمس ہے وہی سیم جو ریگوئرمنٹ ہے ایج کی اور جو ہے نا اس میں آل پنجاب سارے اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں اسلامیات کے بعد ہمارے پاس پاکستان سلڈی کی بھی کچھ سیٹ سے لیکچر آر کی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس انگلیس کی سیٹ سے اردو کی ہیں اور فیزیکل ایجوکیشن کی ہے ہمارے پاس اور پنجابی کی بھی سیٹ سے یہ سارے سارے میں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نیکس جو نے سیٹیں دیئے ہمیں یہ میڈیکل جنہوں نے ڈگری کی ہوئی ہے آئی کے حوالے سے یا جو ہے نا فیزیو تراثیسٹ کی یا پھر جو نہیں آپ تھامل اپتھاملوجسٹ کی سیٹس ہیں اس میں یہ بھی کچھ سیٹس ہیں جنہوں نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے یا ان کے میڈیکل کے ریلیٹیڈ جن کے ڈگری ہیں وہ ان کے اپلائے کر سکتے ہیں ایجنی میڈس میں وہی اسی ایم کے تیس اور چتیس میل اور فی میل کے لیے اس کا بھی وہی سی ایم پیپر ہوگا بیس نمبر کا جیک ہے اور اسی نمبر کا جونہ سبجیکٹ کا پورشن ہوگا نیچے ہمارے پاس فائن آٹس کی ہیں فائن آٹس میں اس میں لکھا ہوا باسٹر ڈگری آر بی ایس is relevant سبجیکٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کر سکتے ہیں اس پے relevant سبجیکٹ کا مطلب یہ کہ اس نے اگر فائن آٹس میں دگری کی ہوئی ہے یا فائن آٹ کے ٹوئی ڈگری کی ہوئی ہے صرف وہی کر سکتے ہیں جو کہ آی ک�� ہے اس کا مطلب یہ ہے فائن آٹس میں پوچھ رہے دے کہ اس میں کیا باقی لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں دس سیٹس ہیں آگے کمپیوٹر سائنس کی سیٹس ہیں اردو کی سیٹس ہیں آگے پھر اسسٹنٹ کے کچھ سیٹس ہیں ہمارے پاس اسسٹنٹ آپ کو بتایا کہ اسے آپ ایڈ کلر کہہ سکتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اس میں بی ای بی ایسی والے یا اس کے ایک بار کسی نے کسی کے ایڈوکیشن ہے تو وہ اپلائے کر سکتا ہے نو سیٹیں ہیں اس میں اور تیتیس سال میل کے لیے جلی میں چھتیس سال فی میل کے لیے اور میل فی میل ٹرانس جنڈر سارے اپلائے کر سکتے ہیں پورے پنجاب سے کوئی مطلب اس پر کوئی سپیسیفیک ڈسٹیک نہیں ہے یہ پر اس کا جنرل ہوگا جو جنرل جو پی پی ایسی کا دس سبجیکٹ ہوتی ہیں ان میں صحیح پیبر بنے گا سارا سو نمبر کا یہ بتایا گیا کہ لیبریرین کی کچھ تین سیٹیں ہیں جس نے لیبریری کیا ہوا ہے یا اس کے ساتھ ایکیویلنٹ مطلب اس کی ملتی جلتی کوئی ڈگری کی ہوئے وہ اپلائے کر سکتا ہے اس میں تو یہ بیٹ آج کی ایڈبرٹائزمنٹ تھی لاسٹ ڈیٹس کے اپلائے کرنے کی جو ہے وہ چھتیس جنوری ہے چھے سو کا چلا نہیں ہے آل لائن اپلائی ہوگا تو یہ آج کی ایڈبرٹائزمنٹ تھی آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ